سینٹ کی چھ خالی نشستوں پر زمن انتخابات کا دنگل کل سجے گا اسلام آباد کی ایک، سندھ کی دو اور بلوچستان کی تین خالی نشستوں پر انتخابات ہوں گے سینٹ کی چھ جنرل نشستوں پر انتخاب چودہ مارچ کو شیڈیور منتخب سینٹرز کے مدد تین سال کے لیے ہوگی سینٹ انتخابات کے طریقہ خارق کے مطابق جنرل نشستوں کو کل نشستوں پر تخصیم کیا جاتا ہے جس کے بعد دے خاص فانولے کے مطابق رکنے صوبائی اسمبلی امیدواروں کے ناموں کے آگے اپنی ترجیح ظاہر کرے گا یعنی وہ سب سے پسندیدہ امیدوار کے نام کے آگے پہلی ترجیح دوسری اور تیسری ترجیح ظاہر کرے گا پہلی ترجیح امیدوار کے مقررہ ووٹ پورے ہونے کی صورت میں اضافی ووٹ دوسرے ترجیح امیدوار کو ازخور ٹرانسفر ہو جائیں گے اور یوں ایوان بالا کے عرقین کے دخاب کا عمل مکمل ہوگا اسلام آباس سینٹ کی جنرل نشست پر کامیابی کے لیے امیدوار کو تیس سو چھتیس کے عیوان میں سادہ اکثریت درکار ہوگی یوں حکومت اتحادی امیدوار یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے امکانات واضح ہیں سندھ سے سینٹ کی دو نشستوں کے لیے امیدواروں کو کم از کم چراسی عرقین کی حمایت درکار ہے سندھ اسمبلی میں بھی عرقین پہلی اور دوسری ترجیح کا اظہار کریں گے بلوچستان اسمبلی میں تین سینٹریز کے انتخابات کے لیے عرقین کو پہلی دوسری اور تیسری ترجیح ظاہر کرنا ہوگی پینسٹ عرقین کے اسمبلی میں سینٹری منتخب ہونے کے لیے کم از کم ایک تہائی ووٹ درکار ہوں گے یعنی بائیس عرقین بلوچستان اسمبلی کے ووٹ سے ایک سینٹری کا انتخاب ہوگا چودہ مارچ کو منتخب ہونے والے چھ سینٹریز ایوانے بالا کا حلف دو اپریل کو منتخب ہونے والے سینٹریز کے ہمراہ لیں گے لیکن ان کی مدت گیارہ مارچ دو ہزار ستائیس کو ختم ہوگی جبکہ باقی منتخب سینٹریز حلف لینے والے دن کے حساب سے اپنی چھ سالہ مدت پوری کریں گے